اسلام علیکم میں ہوں ایسیم محمود and welcome to zions لاسٹ ویڈیو میں ہم نے چار سپیشل css property values کو سٹڈی کیا تھا جس میں inherit, initial, unset اور revert کو ہم نے سٹڈی کیا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ css میں جو color related property ہوتی ہے وہ کون کون سی value accept کر سکتی ہے جس میں کہ جو color values ہم سٹڈی کریں گے اس میں شامل ہے hex, rgb, rgba hsl, hsla current color, transparent اور predefined color names یہ سب ہم آج کی ویڈیو میں cover کریں گے چلتے ہیں ویڈیو کی طرح میں یہاں پر chrome browser کو open کر لوں گا اور ساتھ ہی code editor کو open کر لوں گا last time ہم نے یہاں تک سٹڈی کیا تھا جس میں کہ ہم نے یہ چار special values کو سٹڈی کیا تھا ابھی کے لیے میں اس کو یہاں پر reset کر لوں گا اور یہاں پر لکھ دوں گا css color properties values values ok save اور یہاں پر میں اس کو بھی ساتھا reset کر لوں گا refresh کروں گا اور یہ ہمارے پاس default یہاں پر آگیا سب سے پہلے میں آپ کو predefined color values کے مطلق بتاؤں گا جس میں کہ میں یہاں پر h1 کو select کر لوں گا اور color کی property پہ اس کو assign کروں گا value یہ جو بھی چیزیں میں آپ کو آج بتاؤں گا یہ basically کوئی بھی color related property پہ assign ہو جائے گی جیسے کہ background color border color اور بھی کوئی بھی ایسی property جو کہ color related value کو accept کرتی ہے اس سب پہ یہ assign کیا جا سکتا ہے میں ابھی صرف education purpose کے لیے color کی property کو use کروں گا اور predefined color values basically جو کہ colors کے نام ہیں جیسے black اور اس کے علاوہ آپ یہاں پہ یہ سارے دیکھ سکتے ہیں جو مجھے یہاں پہ predefined color values میں دی ہیں یہ auto complete اگر آپ کے پاس نہ آگا ہو تو windows user یہاں پہ cursor لا کے basically column کے بعد اور سرمی column سے پہلے اس کے center میں cursor کو رکھیں گے اور control plus space دبائیں گے اور ان کے پاس auto complete شو ہونے لگ پڑے گا macOS user option plus escape کی دبائیں گے تو ان کے پاس auto complete شو ہونے لگ پڑے گا اور یہاں پہ وہ predefined جو color values ہیں ان کو میں سے کچھ بھی use کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ جو بھی color value ہے اس کو use کر سکتے ہیں اور یہ اس کا special ایک نام ہے میں اس کو save کروں گا refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ color یہاں پر assign ہو گئے next اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ current color value اور transparent as a color value اس کو کیسے use کرتے ہیں current color css color related properties کے لیے ایک special value ہے جو کہ basically یہاں پر میں نے یہ color کی property کو اس کے equal assign کیا اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو ایک border دوں جسے کہ میں 10 pixel solid border یہ میں نے ایسے border assign کیا اگر میں اس کو as it is refresh کروں گا تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو border color ہے وہ by default جو میں اس element کو color کی property پر value دیئی ہے اس کو accept کر رہا ہے یہاں پر basically میں اگر اسے red set کر دیتا ہوں refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ change ہو گیا تو by default جو border کی property کو value لگ رہی ہوتی ہے وہ لگ رہی ہوتی ہے current color یہ basically ایک special value ہے جو کہ اس element کو جو color کی value assign ہوتی ہے وہ یہاں پر output کرتا ہے میں اس کو save کروں گا اور refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ end result ہمارے پاس same آگیا جو by default ہمارے پاس آگیا تو یہ ہمارے پاس current color کی value ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ایک اور keyword ہے color کے لیے وہ transparent میں اس کو set کروں گا اور save کروں گا تو basically hopefully آپ nے guess کر لی ہوگا یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ border نظر نہیں آرہا transparent کا مطلب ہوتا ہے invisible border ok یہ دو keywords ہیں current color اور transparent current color کا مطلب ہوتا ہے کہ color کی value assign ہے اس کی value کو output کر دو یہ basically آپ کے لیے useful ثابت ہو سکتی ہے کہ اگر آپ یہاں پہ آپ کے پاس دیو ہو میرے پاس دیو ہے اور اس کے اندر میرے پاس paragraph ہے جس میں نے کچھ text لکھا ہو ہے اور یہاں پر میں اس کو class دیتا ہوں اس کو یہاں پر آکے dot div 1 اور اس کو color assign کرتا ہوں green اور تھوڑی padding دیتا ہوں تا کہ basically جو tag ہے اور div کا border ہے اس میں تھوڑی space ہو میں اس کو padding دے دیتا ہوں 30 pixels save یہاں پر refresh کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آگیا ہے اور paragraph tag کو div 1 کے اندر paragraph tag ہے اس کا reason میں بتا رہتا ہوں یہاں پر refresh لیکن یہاں پر آگے میں اس background color set کروں گا current color کے یہ output کرے گا یہاں پر جو بھی value میں set ہوئی ہے اس element پہ save refresh تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ div ہے اس background color کیا ہو گیا اور میں یہاں پہ ایک جگہ پہ اس کو change کروں گا کچھ بھی یہاں پہ color value لکھ سکتا ہوں یہاں پہ hover کروں گا اور کچھ بھی value یہاں پہ set کر دکھاؤ save refresh آپ دیکھ سکتے ہیں کہ automatically دونوں چیزیں جو ہے وہ update ہو گئی اس طرح کی use cases میں یہ current color ہے یہ آپ کے کام آسکتا ہے یہ output کرے جو بھی value آپ کے property کو assign ہوگی next اب ہم study کریں hex code as a color value اب اب تک جو color set کرنے کا طریقہ میں آپ بتایا وہ predefined color values کو use کرتے ہوئے ابھی کے لیے اس کو ignore کر دیتے ہے اس کو ہم ابھی study کریں گے کچھ دیر تک یہاں پہ میں green اس set کر دکھاؤ save refresh ok ابھی تک ہم نے صرف predefined color values کو use کیا ہے لیکن predefined color values میں ہر ایک قسم کا color نہیں مل سکتا اس case کو fulfill کرنے کے لیے ہمارے پاس hex code rgba اور hsl یہ تین methods ہیں جس کے طرح ہم جو بھی color value چاہیں جس بھی opacity کے ساتھ چاہیں اپنی color value کو set کر سکتے ہیں ابھی میں آپ سب سے پہلے بتاؤں hex code کے ساتھ hex code hash کے ساتھ start ہوتا ہے اور اس کے بعد 6 digit code آپ نے لکھنا ہوتا ہے یہ 6 digit code ایک special color value کو represent کرتا ہے جس میں پہلے دو digit red color کو represent کر رہے ہوتے ہیں پہلے دو جو digit ہیں وہ red کو define کر رہے ہوتے ہیں بعد میں دو digits green کو represent کر رہے رکھتے ہیں اور دو digits blue کو represent کر جاتے ہیں یہاں پہ zero کا مطلب ہوتا ہے کہ کلر absence ہے پوری طرح سے اگر آپ تینوں کو zero کے equal رکھ دیں گے تو black color ہوگا اور full اگر وہ color آپ کو چاہیئے تو آپ F کو use کرتی ہے small f capital f دونوں equal save کروں گا ابھی کیونکہ میں نے یہاں پر پہلے دو digits کو F کے equal رکھا ہے جس کا مطلب ہے کہ full value باقی چار digits جو green اور blue کو represent کرتے تھے جیدو رکھا ہے تو یہ red color کو represent کرے گا اور باقی hex code کس طرح گام کرتا ہے اس کو بیسکلی آپ کو understand کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہمیں as a developer designers کی طرف سے color codes ملتے ہیں جن کو کہ ہم نے use کرنا ہوتا ہے یہاں پر جو چیز آپ کے سمجھ نیوالی ہے وہ یہ ہے کہ ہم hex code کے ذریعے اپنی color value کو assign کر سکتے ہیں یہاں پہ میں اس کو save کروں گا ریفریش کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ set ہو گیا اگر آپ اس کی opacity کو control کرنا چاہتے ہیں تو آپ 6 کی بجائے 8 widgets کو use کریں جس میں کہ آخر والے 2 widgets opacity represent کرتے ہیں 00 اگر میں end پہ لگ دوں گا تو اس کا مطلب ہے 0 opacity fully transparent color save refresh تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ نظر نہیں آرہا اور اگر میں یہاں پہ f use کروں گا تو اس کا مطلب ہے full opacity یہاں پہ آکر refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ fully visible یہ تھی ہمارے پاس x code جس پہ first 2 digits red represent کرتے ہیں پھر green کو پھر blue کو اور add دو digits opacity کو represent کرتے ہیں میں یہاں پر پورے spelling لکھتے تھا red green blue اور lastly opacity ok next اب ہم study کریں rgb اور rgb a color value lastly hex color code value میں آپ double کی بجائے single digit بھی use کر سکتے mean پہلا جو digit گا پھر second digit green کو اور third digit جو ہو گا وہ blue کو represent کرے گا اور lastly fourth digit جو ہو گا وہ represent کر رہا ہوگا اس کی opacity کو یہاں پہ اگر میں first والے کو f equal کر دیتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ full red color بن گیا ok تو hex color اور اس میں صرف اور صرف ہم یہاں تو full جا سکتے ہیں یہاں مل جا سکتے ہیں اور بیچ میں جو values ہوتی ہیں لیکن control کم ہو جاتا ہے save کروں گا یہاں پہ refresh کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں end result same میں یہاں پر first f کو zero کر دوں گا اور last f ان کے full values set کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا color ہے یہاں پر blue ہو گیا refresh کروں گا یہاں پر blue ہو گیا next اب ہم study کریں rgb اور rgb as color value rgb اور rgb a color value بھی hex code کی طرح ہی ہے almost ہمارے پاس دو css functions یہ basically css functions میں سے ہیں css functions جو specifically color functions ہیں ok میں ان کے spelling بس سے گھر دیتا ہوں next جس میں کہ ہمارے پاس rgb اور rgb a ہے start کرتے ہیں rgb سے یہاں پہ میں color کو set کیا اور rgb یہ میں set کیا r stand for red g for b اور sorry g for green اور b for blue mean یہاں پر جو پہلی اس میں جو چیز change ہوتی ہے hex color code سے وہ اس کے unit ہے جو accept کرتا ہے یہ basically alpha pets کو accept نہیں کرتا بلکہ 0 سے لے کے یہاں پہ میں بیسکلی fully transparent ہو جائے اور اگر میں یہاں پہ 0 5 کر دوں گا تو یہ semi 50% transparent ہو جائے next ہم study کریں کے HSL اور HSLA color value یہاں پہ میں اسے کمنٹ کر دوں گا اور نیچے آکے HSL اور جو ہم دوسرے study کریں گے HSLA یہ دونوں بھی CSS function ہی ہے اور color functions ہیں اس کو میں یہ پہ لکھ دوں گا اور یہ basically جو represent کرتے ہیں وہ یہ ہے یہاں پہ میں ایک enter HSLA جہاں پہ H جو represent کرتا ہے وہ represent کرتا ہے U کو جو S ہے وہ represent کرتا ہے saturation کو اور جو L ہے وہ represent کرتا ہے lightness کو lastly جو A ہے وہ represent کرتا ہے alpha کو یہاں پھر opacity کو اکی یہاں پہ میں color define کروں گا اور اور یہاں پر اس کی value کو set کروں گا HSL ابھی کے لئے اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے enter کیا وہ کہہ رہا ہے hue saturation on light hue basically color value کو represent کرتا ہے جو کہ 0 سے لے کے 360 تک ہوتی ہے جس میں 0 اور 360 equal ہوتے ہیں red کے 0 یا 360 value equal ہوتی ہے complete red کے 120 اور 240 equal ہوتا ہے complete green کے اور 240 equal ہوتا ہے complete blue کے اور اس کے درمیان جو بھی value کریں گے وہ پھر colors کا mixture ہوگا اس کے بعد جو saturation ہے وہ basically 0 سے لے کے 100% تک ہو سکتی ہے جس میں کہ 0 کا مطلب ہے یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں جس میں کہ 0 کا مطلب ہے grey اس میں layer ہوگی complete grey scale ہو جائے گا اور 100% کا مطلب ہے full color جو ہمارا color ہوگا اس کی value as it is last میں lightness وہ ہماری 0 سے لے کے 100% ہو سکتی ہے جس میں کہ 3 values most important ہے 0 کا مطلب ہے full black 50% کا مطلب ہے full color اور 100% کا مطلب ہے full white 50% کو آپ اس طرح consider کر سکتے ہیں کہ نہ وہ black ہوگا اور نہ ہی white ہوگا جس طرح color کی value show نہیں چاہیے اس طرح ہوگی lastly یہاں پہ میں آپ پہ لکھ بھی دیتا ہوں کہ یہ کس کس کو explain کر رہا ہوں you کو saturation کو lightness کو اور lastly alpha کو لکھ دیتا ہوں جب پھر اس پہ ہم جائیں گے اس کو study دیتا ہوں یہ basically zero سے لے کے one تک ہو سکتا ہے similar جس طرح کہ ہم نے last study کیا تھا zero mean full transparent اور one mean full color اوکے یہاں پہ میں hue کی value جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ zero اور 360 represent کرتے ہیں red کو تو میں یہاں پہ 360 کر دوں گا red color کے لیے اور saturation یہاں پہ basically percentage کا sign ہونا چاہیے آپ نے saturation کی کوئی بھی value assign کرنی ہے تو percentage کا sign require same lightness کے لیے بھی یہ sorry miss ہو گیا تھا یہاں پہ saturation میں کہہ دیتا ہوں zero percent اور lastly lightness کو بھی میں کہہ دیتا ہوں zero percent کیونکہ color تو red میں نے define کیا ہے لیکن saturation میں نے zero کر دی ہے تو مطلب gray gray scale ہو جائے گا لیکن اس کے بعد میں نے lightness کو zero کر دی ہے تو black color ہو جائے گا refresh کروں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں black color ہے میں یہاں پر basically اس کو lightness کو null کرنے کے لیے یا full color لانے کے لیے میں 50% یہاں پہ value دوں گا 50% بھی یہاں پہ value save اور یہاں پہ آکے refresh کروں گا browser میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ gray color آ رہا ہے کیونکہ اب یہاں پہ lightness کی وجہ سے تو full color آ رہا ہے لیکن gray scale یہاں پہ zero کی وجہ سے gray scale آ رہا ہے اس کو میں اگر 100% کر دوں گا جس کا مطلب ہے saturation کا full color save کروں گا refresh کروں گا تو اب red آئے گا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ red آئے گا اور اسی طرح basically یہاں پہ اگر میں 240 کر دوں گا تو وہ blue take color اس کے بعد next ہمارے پاس جو ہے SHLA جس میں کے last alpha کو represent کرتا ہے یہاں پہ ایک اور کومہ ڈال کے zero کر دوں گا تو یہ fully transparent ہو جائے گا one کروں گا تو یہ full color ہو جائے گا یہ ہمارے پاس کچھ color values ہیں جن کو ہم use کر سکتے ہیں کسی بھی طرح کا color اپنی HTML elements کو assign کرنے کے لئے چاہے وہ border color ہو background color ہو text color ہو یا کوئی بھی اور value ہو جو کہ color value کو as یا کوئی بھی اور property ہو جو کہ color value کو accept کر سکتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو ہوفلی آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کے related کوئی بھی question ہو تو please اسے comment section میں mention کریں میں اس کا جواب دوں گا ویڈیو کو like share and comment کریں channel کو subscribe کریں میں آپ سے ملوں گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ don't forget to like this video and also subscribe to my channel